موسیقی اس سے بھی بڑا سوال ہے داؤد ابراہیم کے ٹھکانے پر پکتہ ثبوت کے بعد کیا ہاتھ آئے گا ڈان یہ بہت بڑا سوال ہے کیا ہوگا کیا کبھی پاکستان باکچیت کے ذریعے داؤد کو بھارت کے حوالے کرے گا کیا داؤد کے خاتمے کے لیے موسیقی طرح آپریشن کیا جانا چاہیے داؤد کے گرفتاری کے لیے بھارت کو انتراشتے دباب بنانا چاہیے کیا داؤد زندہ یا مردہ کبھی بھارت کے شکنجے میں آ پائے گا یہ وہ سوال ہے جن کے اوپر یہ دیش چرچہ کرنا چاہتا ہے یہ وہ سوال ہے جن کے اوپر یہ دیش سوچنا چاہتا ہے سمجھنا چاہتا ہے کہ انڈیا کا موسٹ وانٹڈ کب پکڑا جائے گا یہ ہمارا سوال ہے ہاتھ میں ثبوتوں کے بعد کب پکڑا ہوگا پکڑا جائے گا ڈان یہ ایک بہت بڑا سوال ہے کیونکہ ہم اپنے درشکوں سے پوچھیں یہ سوال کیا داؤد پر ثبوت کے ڈر سے باتچیت سے باگا پاکستان یہ جو سوال ہم آپ سے یہاں پہ پوچھ رہے ہیں آپ ایسے مس کریں ہمیں کیونکہ آج سوال یہ کھڑا ہوتا ہے جب پاکستان اس طریقے سے ویڈرو کر رہا ہے پاکستان باتچیت سے اپنے آپ کو الگ کر لیتا ہے تو ہمارے پاس جتنے بھی آتنگ کے ثبوت ہیں کیا وہ سب اب کسی معنی نہیں ہے سب سے پہلے سواگت کرتے ہیں ہمارے ساتھ اس چرچہ میں ہمارے ساتھ خاص میں مانجھوڑ چکے ہیں ڈاکٹر سمبت پاترہ بی جے پی سے آپ کا سواگت ہے اجول نکم سینئر لائر ہے بہت تگڑی مہمینوں نے چھیڑی ہے اور ایک بہت بڑا ان کا بھی رول رہا ہے خود بھی کافی تھرڈ کے ٹارگٹ میں رہے ہیں آپ کا بھی سواگت ہے ہمارے ساتھ ہے راجیف ڈوگرا جی جو کی فارمہ انڈین امبیزنر رہ چکے ہیں پاکستان میں آپ کا سواگت ہے راجیف جی ہمارے ساتھ ہے اکلیش پرتاب سنگھ جی جو کی کانگریس کے برد نیتا ہے آپ کا بھی سواگت ہے آج ہم لوگ شاید پولٹکس کے اوپر اٹھ کر دیکھیں گے اور ہمارے ساتھ کچھ اور مہمان بھی جڑ سکتے ہیں لیکن سب سے پہلے سب سے پہلے اس پورے ڈسکیشن کو میں شروعات اوپن کرتا ہوں آج اجول نکم جی سے اجول جی سوال یہ ہے کیا ہم دعوت تک پہنچ پائیں گے اور کیسے پہنچ پائیں گے پہنچ تو کہیں کیسے پکڑ کے لائیں گے اس کو بھارت میں دیکھیں کئی سالوں سے ہم کہہ رہے ہیں کہ دعوت ایک ایسا بھگوڑا ملزیم ہے جو آج بھی پاکستان میں چھپا ہوا ہے اور اس لیے ہم نے بار بار کہا ہے کہ پاکستان کو کہ دعوت کو آپ ڈپورٹ کیا جائے اس کو حکل دیا جائے لیکن پاکستان آج تک نکار کی گھنٹہ بجا رہا تھا لیکن کل جب دعوت کی خلاب جو سنگین ثبوت اس کے خلاب جو پیش کیے گئے اور اتنا ہی نہیں جو دعوت کی وائف سے جسے ہمارے لوگوں نے کچھ پترگاروں نے جسے بات چیت کی اسے ساپ جاہر ہوتا ہے کہ آج بھی پاکستان میں اسے چپایا گیا ہے سوال یہ اہم ہے کہ اتنا ثبوت دینے کے بعد کیا پاکستان کی کیا پوزیشن ہوگی کیا سٹینڈ ہوگا تو مجھے لگتا ہے کہ پاکستان کو اب مشکل ہے کہ اس کو نکار نہ لیکن ایک بات ضرور ہے کہ جو امریکہ کی جو وانٹیڈ اور جو امریکہ کی ڈکلیر لیسٹ ہے جس میں دعوت ایک ایسا سرگنہ مانا گیا ہے جو انٹرنیشنل ٹروریس مانا گیا ہے کیا امریکہ ابھی اس کے بارے میں کیا قدم اٹھا رہی گی کیا امریکہ ابھی بھی پاکستان کی بات مانے گا کیا امریکہ یہ کرے گی کہ دعوت کو پاکستان کو پریشن آئے گی یہ ایسے کئی سوال ہے اور جہاں تک میرا سوال ہے کہ جب ہمارے پاکستان سے کوئی ایکسٹریڈیشن ٹیٹی نہیں ہے کوئی میوچول لیگل اسیسٹن کا ایگریمنٹ بھی نہیں ہے اور اس کی وجہ سے کانونی طور پر اس کو لانا مجھکل ہوگا لیکن کوٹ نیتی کے دوارہ جرور ہم اس پر پریشن بڑھا سکتے ہیں یہ مجھے بہت امیت ہے کوٹ نیتی کے آپ بات کریں ڈاکٹر پاترہ اس وقت ہمارے ساتھ ہے ڈاکٹر پاترہ strategically اب جو ویڈرول ہو چکا ہے یہ کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا کہ پاکستان ایکسپوز ہو چکا ہے ہمارے پاس اتنے ثبوت ہیں ان کے آتنگ کیونکہ کساب سے لے کر نوید سے لے کر دعوت ابراہیم سے لے کر تمام ثبوت ہیں ہافی سعید کے انوالمنٹ سے لے کر پاکستان اس کو نکارتا جا رہا ہے ایکشن کی بات کی جاری ہے بہت بڑا دیش ہے ہمارا ہمارے پاس خونے کے لیے بہت کچھ ہے پاکستان کے پاس بہت کم ہے خونے کے لیے strategically کیا کرنا چاہیے کیا کیا جائے گا کیسے آگے بڑھیں گے politically کیسے آگے بڑھیں گے دیکھیں میں دو حصوں میں اس کا جواب دیتا ہوں پہلے آج جو پاکستان کی پرستیتی ہے اور دوسرا آپ کے پرشن کا سٹیک اکتر نمبر ون آپ دیکھیں جس پرکار سے کل کے یہ ٹاپ کینسل ہوئے ہیں اس میں ایک بات سپشٹ ہوتا ہے اور میں ایک شبد کل سے لگاتار use کر رہا ہوں پاکستان کے لیے میں repetition کروں گا اس کا آج تک میں اس کا نام ہے پاکستان کا شیانہ ناسمجھ جو ویکتی سب سمجھتے ہوئے بھی ناسمجھ بننے کی ایکٹنگ کرتا ہے وہ پاکستان ہے پاکستان کو بھی پتا ہے کہ سب ہی آتنکوادی اسی کے گھر میں ہیں اس کو پتا تھا کہ اسامہ بن لادن وہی تھا جب تک ایبوٹ آباد نہیں ہوا پاکستان کو پتا ہے کہ داؤد ابراہیم کہاں ہیں پاکستان کو پتا ہے کہ حافظ سائد کیا کرتا ہے سب کچھ پاکستان کے پاس ہے مگر mainstreaming of terrorism جو ہم کہتے ہیں ایک تو جمہوریت ہے اور ایک جو آرمی جہادی complex بنا ہوا ہے پاکستان کا یہ دو پاور سینٹر پاکستان کے ہے اس آرمی جہادی complex نے بہت طریقے سے پاکستان میں ایک mainstreaming of terrorism کیا ہوا ہے آپ کو دھیان ہوگا جب حافظ سائد نے ایک بہت بڑی rally کی آئیجنہ کی تھی تو پاکستان کے سرکار نے اسے تمام طرح کے logistic مہیا کرائے تھا train تک دیا تھا لوگوں کے سفر کے لیے تک ہی لوگ اس کے rally میں آ سکے تو یہ پاکستان کی منصہ کی بات ہے جب ایسے negative منصہ کے وقتی کے ساتھ ایک دیش کے ساتھ دوسرا دیش لڑ رہا ہو جو کہ ہندوستان کر رہا ہو اور جو strategy بن رہی ہوتی ہے مجھے لگتا ہے چانکیا کے نیتی کے انترگر ان strategies کا discussion کبھی بھی کسی کو بھی کسی بھی منچ پہ نہیں ہونا چاہیے بلکہ ایک موہ کیا کہے دوسرے موہ کو بھی نہیں معلوم ہونا چاہیے سرکار کے اندر بھی اور strategist کے اندر بھی ایک ہاتھ کیا کرے دوسرے کو معلوم نہیں ہو جانا چاہیے اور کام ہو جانا چاہیے بس یہ مجھے لگتا ہے جو سرکار ہے اس کی intention بڑی سپشتہ ہے وہ intention کل ہم نے سسما سوراجی کی پریس کانفرنس میں دیکھا سپشتہ تھا clarity اور سکتی جو چیز پہلے common practice تھا common practice کے انترگر آپ حریت سے مل سکتے تھے اب وہ mission impossible ہو گیا ہے اب آپ مل نہیں سکتے ہیں تو اس سرکار کے پاس clarity ہے اس سرکار کے پاس سکتی ہے یہ دونوں weapon چاہیے کسی بڑے سے بڑھا سکتی کو مارنے ایک ایک سوال یہاں پر لے لوں پھر میں آپ سے کچھ سوال پوچھوں گا اکلیش جی میرے پاس اگر facts and figures کی بات کی جائے تو کئی مہینے پہلے بلکہ سال کی بات ہو گئی ہے خود شندش صاحب نے جب ہوم منسٹر تھے تو انہوں نے کہا تھا کہ we are in talks with FBI ہم FBI سے بھی بات کر رہے ہیں کیا یہ سمجھا جائے کہ doubt کے معاملے میں کیونکہ اب تو آپ کی سرکار نہیں ہے آپ تھوڑا کھل کے بتا سکتے ہیں doubt کے معاملے میں بھی international pressure بنانا بھی بہت مشکل ہے ابھی تک جو دکھ رہا ہے کیونکہ successful نہیں ہوا ہے کیا یہ مانا جائے آپ کا analysis کیا ہے اس پر دیکھئے پہلے میں سمجھ کے بات سے سروعات کروں کہ اتنے بڑے terrorist کے operations کی جانکاری ایک ہاتھ سے دوسرے ہاتھ کو بھی نہیں ہونی چھئے ایک مو سے دوسرے مو کو بھی نہیں ہونی چھئے لیکن یہ فارمولا تو ہماری بدیسریت پر لاغو کر دیا جا رہا ہے بدیسریت میں تو یہ نہیں چلتا ٹریش کیلئے چلتا ہے لیکن بدیسریت آج ہم گھیرے میں کیوں ہیں یا موڈی جی گھیرے میں کیوں ہیں کیونکہ یہ اپنے نیتیوں کو دوسرے تکاؤں کہتا ہم گھیرے میں ہیں پاکستان گھیرے میں ہیں ہندوستان گھیرے میں نہیں ہیں یہ غلط باتیں نہ بولیں اب ہم آتے ہیں جو آپ نے سوال کیا آج آپ نے پرسند کیوں کھڑے ہو رہے ہیں آپ نے اگر پارلیمنٹ کو اوپا کی ساری باتیں کانفیڈنس میں لی ہوتی آپ نے بپخت کو لیا ہوتا آپ اپنے پخت کو لیا ہوتا آپ دیش کی جنتہ کو لیے ہوتے تو آج جو کچھ تھوڑی بہت آپ کو صفائی دینی پڑ رہے ہیں اس صفائی آپ کو نہیں دینی پڑتی ہم راست کے ساتھ ہیں بدیسری معاملوں میں جو بھی تلہان منتری ہو جو بھی سرکار ہو لیکن آج آپ لوگوں کو کیوں صفائی دینی پڑ رہے ہیں سوسما جی انتیم دین آ رہی جب ایک ایک بات چیٹ ہو گئی اوپا میں اس کے بعد کیا راست کو آپ لوگوں نے بسواس بھی لیا خیل چھوڑیے جو آپ نے سوال کیا مجھ پہ آ رہے ہیں دیکھیں جب یو پی کی سرکار تھی تو پاکستان کے ان ان کے سہیت تمام آتنکبادیوں کو ٹیرریسٹ انٹرنیشنلی ٹیرریسٹ گھوشید کرائے گیا تمام آرنیشنل کو انٹرنیشنل ٹیرریزم ٹیرریسٹ آرگنیشن گھوشید کرائے گیا وہ ایک فرسٹ اسٹیپ ہوتا ہے یا تو آپ آپریشن کر کے پاکستان سے لے آئیں یا جب یہ لوگ کہیں باہر موگ کریں تو ہم وہ فرسٹ اسٹیپ جو کرا چکے ہیں دنیا سے اس ہمارے لائک مانڈیڈ یا ہمارے ویل ویسر یا ہمارے سپورٹڈ یا ہمارے جو ایگریمنٹ کے تحت ایسی کنٹریز ہیں وہ ہمیں ایسے کرمنرز کو ہینڈ اوبر کرتی ہیں اب اس کے بعد ہماری کوٹ نیت اور ہمارا انٹرنیشن ریلیشنز کام کرے گا کہ جس ٹیرریسٹ کو دنیا کا ٹیرریسٹ ڈیکلیئر کر دیا گیا ہو جس آرگنیشن کو ٹیرریسٹ آرگنیشن ڈیکلیئر کیا گیا ہو اب ہماری اپنی کوٹ نیت ہمارے انٹرنیشن ریلیشن کی اب شروعات ہوتی ہے اس سمیں ہوئی تھی اب دیسری سرکار آئی ہے اس کے جیمداری یہ بنتی ہے تو ایک اسٹیپ ہم آگے بڑھ چکے ہیں ایک اسٹیپ جو پوزٹیل اسٹیپ ہوتا ہے جس کے بعد یہ چیزیں کی جا سکتی ہیں اور ہمارے بس میں ہو سکتی ہیں اب چونکہ ڈیکلیئر کر کے کیا نہیں سکتا ہے اتنکوادیوں کا پکڑنا مہدی جی بھی بتا سر سر اکلیشی میرا ایک سوال دیکھیں اکلیشی میں ایک سوال پوچھ رہا ہوں آپ سے دیکھیں میرا سوال بڑا سپشت ہے شندے صاحب نے تب کہا تھا اس نے بی جی پی نے اپوز بھی کیا تھا خود اب پردھان منتری ہیں موڈی جی اور تب موڈی جی پردھان منتری نہیں تھے تب انہوں نے کہا تھے اسٹرائیٹیجی کو ہم اپوز کرتے ہیں سٹریٹ اوے اٹیک کرنا چاہیے لیکن تب شندے صاحب نے یہ کہا تھا کہ ہم ایف بی آئی سے باتچیت کر رہے ہیں داؤد کو پکڑنے کے لیے میں یہ جاننا چاہتا ہوں کیا انٹرنیشنل پریشر بھی داؤد کو لانے کے لیے کم پڑتا ہے اس دیش میں مطلب کیا اس دیش کا ساتھ اس ایشو پہ انٹرنیشنلی کم ہے آپ کو یاد ہوگا امریکہ کے ساتھ امریکن جو فارن سیکرٹری تھے انہوں نے بھی یہ بات کہی اور ہم لوگ کی باتچیت ہو رہی تھی کیونکہ جب آپ کسی کو انٹرنیشنلی ٹیریس ڈیکلیئر کرا دیں گے تو بہت سے دیشوں کے ساتھ ہمارے ٹریٹی ہے ایکسڈیشن ٹریٹی ہے بہت سے دیش ہمیں سپورٹ کرتے ہیں یہ ہمارے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کبھی بھی وہ پاکستان سے باہر کوئی اس طرح گئی اس کنٹری سے باہر اس کوٹ والا کوٹیڈ والا ٹیریس باہر جاتا ہے جس کو انٹرنیشنلی ٹیریس ڈیکلیئر کیا گیا ہے تو ہمارے پاس ایک اڈوانٹیج ہے اس کنٹری کے دوارہ ہمیں انفارم کرنا یا وہ کنٹری پکڑ کے ہمیں ہنڈوبر کرے کیونکہ یہ ایک میچیول انڈیسٹینڈنگ بھی ہوتی ہے ایکرمنٹ نہ ہو تو بھی کہ اگر کوئی ٹیریسٹ ہے تو کسی دن میرے آسکتا ہم آپ ایک دوسرے کو دیتے ہیں آپ نے یہ کہا یہ اچیومنٹ ہے ڈاکٹر پاترہ میں آپ کے پاس آ رہا ہوں راجیب جی بھی ہمارے ساتھ ہے راجیب جی سوال یہ ہے ایسا کیا سٹرٹیجکلی کیا جا سکتا ہے ایسا کیا ہو سکتا ہے کہ پاکستان پوری طریقے سے کارڈنر ہو جائے اور اس ایشو پہ خالی داؤد نہیں بلکہ ٹیرر کے اوپر پاکستان کسی طریقے سے کھٹنوں پہ آئے کیونکہ سوال کھڑا ہی ہو رہا ہے کہ وہ امریکہ کے دواب میں بھی نہیں آ رہا ہے تو ہمارے دواب میں کیسے آئے آپ بلکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ پاکستان ایسی مچھلی ہے کہ کسی کے جال میں نہیں پھچ سکتی بلکہ جو جال فیکٹ نہ جاتا ہے وہ جال کو بھی کٹ دیتی ہے اسی لیے تو اس کو اتنے نام دیے گئے ہیں state of nothing failed state terror mountain head اور terror یہ اور وہ پر جو آپ کا سوال ہے کیا کر سکتے ہیں ہم اپنے طور پہ یا وشف کے ساتھ مل کے اس میں پاکستان کے خلاف کچھ کرنا باقی دنیا اتنا اس اس ماحول میں اس ٹائم میں باقی دنیا میں اتنا انٹرسٹ نہیں ہے کیونکہ ان کو اپنی الجنیں بہت ہیں اور امریکہ کافی ویک ہو چکا ہے پچھلے کچھ سالوں میں تو وہ تو بلکہ افغانستان سے بھاگنا چاہتا ہے تو پاکستان میں اولج نہ اس کے ہت میں نہیں ہے نہ ہی اس کے انٹرسٹ میں ہے پر بھارت کو چاہیے کہ اگر ہم واقعی سیریس ہیں اپنے ہت میں اپنے انٹرسٹ میں ٹیرر مکت ہونا چاہتے ہیں تو ہم کو سوچنے پڑیں گے کیا کیا ہم سٹیپس لے سکتے ہیں سٹارٹ کرتے ہیں داؤد سے ہی اگر داؤد کے ہمارے اتنے پرمان آ چکے ہیں جو ابھی حال کے دو تین دنوں میں آئے ہیں تو ہم پہلے انٹرپول کے پاس کیوں نہیں جاتے اگر انٹرپول کی بات پاکستان نہیں مانتا تو جیسے کومن ویلتھ والوں نے پریشر ڈال کے کہا کہ ہم میٹنگ آپ کے یہاں نہیں کریں گے انٹرپول کو بھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ آپ پاکستان کو اپنے لسٹ ہٹائیے پھر اس کے بعد راجیو جی میں آپ کو جواب لینا چاہوں گا آپ نے بتا ہم انٹرپول کے اوپر پریشر ڈالنا چاہیے پاکستان کو آئیسولیٹ کرنا چاہیے ہمارے ویورز کی نولیج کیا ایسا ابھی تک کبھی نہیں ہوا ہیں سو وہ ثبوت بلکل بینہ شک یہ ثابت کرتا ہے کہ داؤد ابراہیم اور اپنی فیملی کے ساتھ کراچی میں بیسٹ ہیں پریزنٹ اجوال جی سے اس پر ریاکشن ہوں گا اجوال جی اور ایک اور چیز اجوال میں سار آپ کو روکوں گا اجوال جی کانون سے اوپر سامنے آئیے وہ ایک فروٹفل ٹور تھا کیا اس کو بھی سمجھا جا اور آپ اس پر کیا ریاکشن دیں گے جو راجی جی نے کہا بھی دیکھئے جہا تک ریڈ کورنر نوٹیس اور انٹرپول کا سوال میں ضرور کہوں گا کہ داؤد ابراہیم کا ایک ٹیررریس کر کے نام پہلے بوم بلاس ہماری جو کے 93 کی چلی تھی اس میں اُبھار کے آیا تھا اور اس میں کوٹ نے اس کے خلاف نوان بیلیبول وارنٹ ایشو کیے تھے اور اوہ نوان بیلیبول وارنٹ انٹرپول کیلئے ایگزیوگیشن کیلئے اور انٹرپول یعنی پاکستان میں ایک پولیس پتہ ہے اس کا پاسپورٹ کا یہ نمبر ہے اور اس پہ کاروائی کی جائے امریکہ کو مجھے لگتا ہے کہ امریکہ آج تک مانگتا کیا ثبوت ہے دعوت کہاں ہے پوائنٹ پوائنٹ پولٹیکلی اگر اس معاملے کو دیکھا جائے تو پردھان منتری نے کہا good terrorist اور bad terrorist والی بات یہ ایک اپنے آپ پہ بڑا valid point ہے UAE داؤد کے لیے اب ایک مشکل جگہ بن چکی ہے ڈاکٹر سمبیت پاترہ اور جتنے بھی ہمارے guest ہیں میں اکھلیش جی اس پہ آپ کا perspective لینا چاہوں گا ایک بڑا سوال یہ ہے کہ پاکستان کی political establishment ہے اس کی کوئی سنتا نہیں ہے وہاں کار military establishment dictate terms کرتا ہے آتنگ باد ہو یا کوئی بھی issue ہو military establishment کیا وقت نہیں آگیا کہ پاکستان سے جتنے بھی political contacts ہیں سب کو ایک دم سٹاپ کر دیا جائے پاکستان جتنے بھی cbm سے سب کو روک دیا جائے اور سکیل رہا ہے اسے isolate کر رہا ہے جہا تک ہندوستان سرکار کا کوئی بھی سرکار رہی ہو اس کا سوال ہے ہندوستان سرکار کا ایک مکھ بندو رکھ دوں آپ کے سامنے پہلی بات آپ دیکھئے جب نارندر موڈی جی سفت گھن کر رہے تھے پردھان منتری ہندوستان کے آپ کو یاد ہوگا میں آپ کے چینل میں ایک دسکشن میں آیا تھا اس سمئے انٹیلیجنس ریپورٹ کی انسار داؤد گھبرا گیا تھا ڈر گیا تھا اور داؤد نے اپنا بیس کراچی سے افغانستان بورڈر کی طرف شفٹ کیا تھا اور بہت ہی اس کو واجب طریقے سے لگ رہا تھا کہ مجھے گھیرا جائے گا اور مجھے پکڑ جائے گا دوسری بات جب پردھان منتری امریکہ گئے تو پہلی بار امریکہ میں جو 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 سٹیٹمنٹ سائن ہوا اوباما جی کے ساتھ اس میں داؤد کے اوپر ایک جوائنٹ ایکشن کس پرکار سے اس پہ ہم جوائنٹ ایکشن کریں گے تیسری بات اور مجھے کی بات دیکھئے تین چار دن سے ہم تمام لوگ پاکستانی مانتے ہیں کانگریس مسکرہ رہی ہے مجھے لگتا ہے کانگریس آپ دیکھئے کانگریس کو میں اتنا سجھاو دوں گا کہ آپ کبھی بھی ویسی جبان نہ بولیے جس سے پاکستان کو آکسجن ملے یہ دیش کا وشاہ ہے اس میں آپ ہمارے ساتھ کندے سے کندے ملا کے چلیے یہ آپ کے کانگریس کی سٹراتیجی خراب ہے پاکستان میں آسائلم رہا ہے آئیس آئی کا سندرکشن ہے جب تک ہم داؤد کو پکڑ نہیں لیتے یا ہم کچھ کر نہیں رہتے حافظ سہید داؤد موسٹ مانٹڈ ہے تب تک پاکستان سے کوئی باتشیت نہیں ہونی چاہیے ہم دیکھتے اسی وشہ پہ سشما سراد جی نے کتنے clarity کے ساتھ اپنے جواب کو رکھا انہوں نے کہا کہ یہ کوئی وارتہ لاپ نہیں ہے پاکستان یہ کیول آتنک واد کے اوپر باتشیت اگر انیس لیول کے لوگ ملیں گے داؤد کہاں ہے اسے کیسے لانا ہے اگر آنے والے سمیں پھر پردھان منتری ہمارے اور ان کے پردھان منتری کئی مل لیں گے تھوڑی دیر باتشیت ہو جائے کیا آپ لگتا نہیں یہ ساری چیزیں ایک طرف چل رہی دوسری طرف یہ ساری چیز چل رہی یہ ڈبل ٹاک دکھ رہا ہے یہ بند ہونا چاہیے ایک strategic پورا strategy ہونا چاہیے کی نہیں بس boycott دیکھئے میں پردھانے سارکار نرنے لے گی اور سخت strategy بنائے گی مگر میں مہابھارت کا وہ ادھیائے آپ کو یاد دلاؤں جب کڑے قدم اٹھانے تھے پانڈو وں کو تو کرشنا نے کہا تھا کڑے قدم اٹھانے سے پہلے بات چیت کرنا ڈپلومیٹک طریقے سے آوشک ہے رن نیتی اور کوٹ نیتی دونوں کہتی ہے کہ بات چیت ہونا چاہیے اس کے بعد کڑے قدم ہمیں اٹھانے چاہیے کیونکہ یہ global world ہے تو سبح بھاوی کروپ سے جو ڈپلومیٹک سٹیٹمنٹ ہیں وہ اپنے لئے پھر سے ایک مہابار جوڑنا جاتے جو پرانی سرکاروں نے کیا اس کے بات چیزیں آئیڈ کرنا جاتے یہ تھوڑا سمجھ میں نہیں آرہا رہا انہوں نے بھی چلیے بہت اچھی بات اکھلی جی آپ کا ریاکشن دیکھیں میں کچھ اور سے کرنا چاہتا لیکن سمجھ کی بات سے شروع کر رہتا ہوں انہوں نے کہا کہ انٹراستی مددہ ہے کانگریز کو ہمارا ساتھ دینا چاہیے ہم اگرم ساتھ دے رہے ہم یہ بھول کے ساتھ دے رہنگے ہم راست کی بات کرتے کہ آپ نے پچھلے حکومت میں ہمارے ساتھ کیا کیا تھا اس کو ہم آپ ساتھ دے رہیں گے دیتے دیکھیں اپنی ستھتی کو کانشیوزن میں نہیں رکھنا چاہیے ابھی ایک بات انہوں نے کہی کہ مانی موڈی جی ستہ میں آئے تو دعوت بھاگ گیا تھا افغانستان کے برڈر پہ ہم مانتے بھاگ گیا تھا میڈیا خبار آئی تھی لیکن آج وہ پھر کراٹی آگیا نہیں موڈی جی کے حکومت میں اس کا مطلب کہ اس کو وہ جو بھائی تھا اس بھائی سے اب اس کو بھائی نہیں رہا دوسری بار اب انہوں نے کہا کہ ہم پاکستان کو پورے دنیا سا اسولیٹ کر رہے اپنے آپ کو اپنی ستنی آنکھ نہیں چاہیے دیکھئے ہم ٹھیک ہم کر رہے ہیں پریاس کر نا چاہیے ہم ہار نہیں مانی ہم صحیح ہیں اس لیے ہمارے ساتھ دنیا آئے گی سینکسنس لگا رکھی تھی پاکستان پہ کیونکہ پاکستان کا آکسیجن دنیا سے کٹورے میں پیسہ مانگنے سے چلتا ہوا کی اکنومی اس سینکسنس کو اس نے بدر کر دیا تو یہ جو پیشتیاں بدل رہی ہیں ہمیں اور مجبوطی کے ساتھ اپنی انتراشتری کوٹ نیت اکلیشی اکلیشی آپ نے پوائنٹ ٹھیک رکھا ہے ویلیڈ پوائنٹ ہے سٹرٹیجکلی آپ میں بہت اچھی بات بتائی لیکن دوہزار بارہ میں آپ کی سرکار تھی بقاعدہ پاکستان کے اوپر کئی ساری چیزیں ہوئی تھی اٹیک ہوا تھا اور اس کے بعد سب کو اچھی طریقے سے پتا ہے کس نہیں ہو پائیں یا ہارڈ فیکٹ نہیں تھے آپ کے پاس جو اب ہے اور کیا جا سکتا ہے نہیں یہ فیکٹ تب بھی تھے بہت بارہ آپ لوگوں نے بھی اس فیکٹ کے ایڈریس پر باتیں چلائی ہیں ہمارے سمیہ کوئی کمی نہیں رہ گئی تھی ہمیں جو فانڈیشن بنانا تھا کہ بہت سے دیسوں سے جس کے ساتھ ہمارے ٹریٹی نہیں بھی ہے ہم نے بہت سے ٹریسٹوں کو اس دیس کے لوگوں نے ہمیں سو پا پانچ ٹریسٹ ہم لائے ہندوستان میں جو ہمیں most wanted تھے تو ہمیں اپنے achievement بتا رہے اجوال جی میرے پاس ایک چیز میں آپ سے جاننا چاہتا ہوں کہتے ہیں یون سیکیورٹی کاؤنسل میں اگر ہارڈ فیکٹس دیے جائیں تب ایک سوچا جا سکتا ہے تب اس وقتی وشیش کو پوری طریقے سے ڈگ آٹ کیا جا سکتا ہے اور جب ہمارے پاس اس کا پتہ ایڈریس ہر چیزیں آ چکی ہیں تو کیا یہ possible ہے اجل جی ایک سیدھے سیدھے سوال یہ بنتا ہے کہ یون سیکیورٹی کاؤنسل نے ایک خاص نوٹس بھی ایشو کیا تھا داؤد ابراہیم کے خلاف اب جب اس کا پتہ پوری 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 سب چیزیں آ گئی ہیں پہلا تو ریڈ کورنر نوٹس اور دوسرا ایکسٹری نشانت ہمارے پاس تین پریابت ہے صرف ڈاؤد کا نہیں لیکن جو ہمارے دیش کے خلاف آتنک وادی کام کر رہے ہے وہ چھوٹا شکیل ہو ہا ہا پی سید ہو جھکیور ریمان لکھو الیٹی کے کچھ لوگ ہو تو تین پری پری بلکل مشکل ہے کیونکہ پاکستان اور ہمارے میں کوئی ایکسٹری ٹیٹی نہیں پاکستان اگر انٹرنیشنل کمیلیٹی پریشن بناتی ہے تو پاکستان شاید اسے ڈپورٹ کر سکتی یہ پاکستان پر نیربے ہوگا دوسرا جو پریاب جو ہمارے پاس ہے کہ کوٹ نیٹی کے دوارہ پاکستان کو باتچیت کے دوارہ اور ایکسپوز کر رہا آپ نے یہ دیکھنا چاہیے کہ بھارت سرکار کے پردان منتری اور پاکستان کے پردان منتری ان کی جو رشیہ میں بات چیت تھی ان میں ایک مددہ کہا گا تھا جو دونوں دیش کے اینیسے میں آتنگ واد کے بارے میں چلشا ہوگی لیکن پاکستان نے جو پولیس کی مریت کو بلائیں گے اور تیسرا جو پریابت ہے جو آج ہم کر سکتے ہے کیا جیسے امریکہ نے ایسے پاکستان بھی آج ایٹومی اینرشی اور اس میں کئی بے گناہ لوگوں کی جان جان سکتے ایک چیز جان چاہتا ہوں امریکہ پاکستان کو ایٹ دیتا ہے امریکہ پاکستان کی مدد کرتا ہے اس کے باوجود بھی امریکہ پاکستان کو رینن نہیں کر پا رہا ہے لیکن وہ بھی ڈرونز کی مدد لے رہا ہے کیونکہ اس کو پاکستان کے اوپر فیت نہیں ہمارا تو ایسا پاکستان سے کسی بھی لحاظ سے ہمارے اوپر پاکستان کی ڈیپینڈنس نہیں ہے ایسے میں ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ ہم کس طریقے سے کیونکہ وہاں سے نون سٹوپ اٹاک ہو رہے ہیں اور ہم صرف ایک پاکستان کا بھنڈا کھولنا چاہیے کیونکہ پہلی چھبیس گیارہ کا جو بمبئی میں آتنگ کی حملہ ہوا اس سے پورا دنیا نے مان لیا کہ پاکستان ٹیرر سپونسر کرتا ہے تب تک اس کے پہلے دنیا مانتی تھی کہ کشمیر کے دیا فریڈم فائٹر کا چھگڑا ہے لیکن جو ہمارے پاس جو پکتہ سبوت کوٹ کے سامنے پیش کیے اس سے دنیا کو مان لیا اس لئے امریکہ کیا ایجین کو میں اس لئے اگزامین کیا میں روکنا چاہوں گا سر اسی نوٹ پہ میں اپنے سارے مہمانوں کو شکریہ کہنا چاہوں گا لیکن یہ ایک اچھی سٹرائٹیجی ہے پاکستان کو